اشہدو اللہ محمد وصول اللہ رب زلجلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہے لاکھوں کروڑوں درور اور سلام نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور فخر موجوات بھی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور اس کی عورت اس کے پاس نہیں جاتی اور شوہر اس پر غزبناک ہو کر رات گزارتا ہے تو صبحوں تک فرشتے اس عورت پر لانت پھیشتے رہتے ہیں آپ کو اس حساس موضوع کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی دی جائے گی کیونکہ اس موضوع پر نہ ڈی وی پر پروگرام کیے جاتے ہیں اور نہ ہی اخبارات میں تحریر کی جاتی ہے کیونکہ آج کے دور میں بہت سے گھر ایسے بےوقوفی اور غلط فہمی کی وجہ سے اجڑے جا رہے ہیں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنے مردوں کے پاس نہیں جائیں گی تو ان کے مردوں کے دل اور دماغ میں ان کی قدر میں اضافہ ہوگا جبکہ مرد کو یہ چیزیں قطعی طور پر پسند نہیں ہوتی اور مرد کا دل کو اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ذہن میں ایسی ایسے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں کہ جس سے اس کا رشتہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے میں آپ کے ساتھ آج چند اہم معلومات شیئر کرتا ہوں کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ صغیر میں یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے ماں سوائے شرعی عذر کی شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیث مہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر شرعی عذر نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے خواہ وہ اونٹ کے کجاوے یعنی اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کر سکتی اس لئے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دیں اور شوہر اپنی بیوی سے نرازگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ نرازگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لانت بھیجتے رہیں گے ناظرین بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خامن سے علیدہ رہے اور اسے اس کا حق نہ دے اس کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں جن میں اس عورت کے لیے بہت سی سخت قسم کی وائد بیان کی گئی ہے جو اپنے خامن سے دور رہتی ہے جن میں سے زیل میں ہم چند ایک کا ذکر کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے مرد کا بستر چھوڑ کر رات بسر کرے تو اس کے واپس آنے تک فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جاند ہے جو شخص بھی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی بیوی آنے سے انکار کرتے تو آسمان والا اس پر نراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو جائے طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خامد اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے آنا چاہیے اگرچہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ ہو علامہ البانی رحمت اللہ علی نے صحیح سنن ترمزی میں اسے صحیح قرار دیا اور جب عورت اپنے خامد کے ساتھ رات گزارنے اور اس کے بستر میں جانے سے رکھ جائے تو اس کا حق نفقہ اور تقسیم کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نفقہ تو استمتا کے بدلے میں ہے اور ایسی عورت کو اپنے خامد کی نافرمان کہا جائے گا البہوتی کا کہنا ہے کہ نشوس یہ ہے کہ عورت اپنے خامد کو اپنے استمتاع سے منع کرتے یا اس کی بات زچ ہو کر تسلیم کرے مثلا جب وہ اسے بلائے تو ہیلو حجت سے کام لے یا پھر اس کی بات اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک خامد اسے مجبور نہیں کرتا اور جب بیوی نافرمانی کرنے لگے تو اس کا نفقہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ نفقہ تو عطاعت اور اپنے آپ کو خامد کے سپورت کرنے کے عوض میں تھا اور نشوس یہ ہے کہ بیوی پر جو خامد کے حقوق میں سے واجب ہیں وہ ان میں خامد کی نافرمانی کرنے لگے تو اسے نشوس کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی خامد کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ اسے بیوی کی نافرمانی کی حالت میں کیا کرنا چاہیے اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں ڈر اور خچہ ہو انہیں نصیت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کر سزا دو پھر اگر وہ تمہاری بات تسلیم کر لیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے سورہ نصہ فقہ رحم اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اگر نافرمانی کرنے والی بیوی واضو نصیحت اور اسے بستر میں علیدگی یعنی جب تک وہ اپنی نافرمانی پر قائم ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور تین دن تک کلام نہ کرنے دو باوجود وہ اپنی نافرمانی پر مصر ہے تو اسے مار کی سزا دی جائے گی لیکن مار میں سختی نہیں ہونی چاہیے اور خواہد کے لیے اس حالت میں اسے طلاق دینا جائز ہے المردادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بیوی کے برے اخلاق اور اس کی سو معاشرت وغیرہ کے سبب سے ضرورت کے وقت طلاق دینا مباہ ہے اور اسی طرح اس سے تنگی ہونے اور غرض پوری نہ ہونے کے وقت ان کا کہنا ہے کہ اس حالت میں بغیر کسی اختلاف کے طلاق مباہ ہے اور اگر وہ آپ سے نفرت کرنے لگی اور آپ سے کراہت کرنے لگی ہے جس کا آپ حل نہیں نکال سکتے تو اس وقت طلاق دینا مستحب ہے اس لیے کہ اس حالت میں نکاح باقی رکھنے سے بیوی کو نقصان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ تو کسی کو نقصان دو اور نہ ہی خود نقصان اٹھاؤ اور ایسی حالت میں طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں اور آپ کی مالی مشکلات کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ایسی عورت سے شادی کر لیں جو اپنا خرچہ خود برداشت کر سکتی ہو یا پھر آپ کی کچھ مالی مسئولیت سے ہی گزارے کرنے پر راضی ہو جائے اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ آپ اپنی پہلی بیوی سے کچھ معاملات پر صلاح کر لیں اور بیوی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے کچھ حقوق خوابت کو چھوڑ دیں جس میں نفقہ اور تقسیم وغیرہ شامل ہوں تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے اور اپنے پاس ہی رکھے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور اگر عورت اپنے خامد کی نافرمانی سے ڈرے یا پھر اسے اس کے عراض کا ڈر ہو تو ان دونوں پر کوئی حرچ نہیں کہ وہ صلاح کر لیں اور صلاح کرنا ہی بہتر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ عورت کسی شخص کے پاس ہو اور اس کا خامد اسے طلاق دینا چاہے وہ بیوی اسے کہے کہ مجھے اپنے پاس ہی رکھو اور طلاق نہ دو مجھ پر نفقہ اور تقسیم میں تجھے ازادی ہے اور اس لیے بھی کہ نفقہ بیوی کا حق ہے تو جب بھی خامد اور بیوی آپس میں صلاح کر لیں اور بیوی اپنے اس پورے حق یا پھر اس میں کچھ حصے کو چھوڑ دیں یہ اس کے لیے جائز ہے تو اس بنا پر جب وہ عورت جس سے شالی کرنا چاہے وہ اپنے نفقہ کے حق کو چھوڑ دیں وہ اس کے لیے جائز ہے حیال الفلاوح حیال الفلاوح حیال الفلاوح حیال الفلاوح